نمزکار دوستو یوٹیبینیوش 34 کے ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو دنیا کے سب سے بہترین گیندوازوں میں سے ایک راست خان آنے والے سمیں میں بھارتی ٹیم کی اور سے آپ کو گیندوازی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کیونکہ ایم ایس دھونی نے راست خان کی سپورٹ کر ڈالی ہے اور بی سی سے اسے گوہر لگائی ہے کہ راست خان کو آنے والے سمیں میں بھارتی ٹیم کی اور سے کھلائے جائے راست خان کے ویزا پاروی مہندے سنگھ دھونی نے بھارت سرکار کو چٹھی لگ ڈالی ہے اگر اب بھی جنرل چاہتے ہو کہ راست خان کے لیے کیا کچھ کیا ہے ایم ایس دھونی نے اور آنے والے سمیں میں کیا واسطہ میں راست خان انڈیا کی ٹیم کی اور سے آپ کو کھیلتے ہو نظر آئیں گے تو پھر اس ویڈیو کو ایک لائک کریے چینل کو سسکرائب کریے ویڈیو کلک کرنا بلکو نہ بھولیں اس دنیا میں جو بھی کرکیٹر ہیں یا پھر کرکیٹ کے فینے چاہے وہ کسی بھی دیش کا ہو وہ راست خان کو نہیں جانتا ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ افغانستان کے مہان کرکیٹر راست خان نے کامی کچھ ایسا کر دیا ہے اور چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا نام کر کے دکھا دیا ہے اپنی فرقی سے دنیا کے کسی بھی ولیواز کا بکر چٹکا دیتے ہیں ایک جھٹکے میں راست خان راست خان کی ایکونومی بہت زیادہ کم رہتی ہے اسی وجہ سے ان کی جو واوائی ہے وہ پورے جگت میں بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے اس سمعے راست خان انگلینڈ دوری پر گئے ہیں اور وہاں پر دہ ہنڈر کے جو مقابلے تھے ان کو کھیل چکے ہیں ان کی ٹیم کو فائنل مقابلے میں ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے نا تو راست خان کا بلہ چلا اور نہ ہی گین چلی مگر راست خان کا پھر بھی پورا جگت دیوانا ہو چکا ہے اور دوستو اسی بیچ ایم ایس دھونی نے بہت زیادہ مدد کرنے کا ایناؤسمنٹ کر دیا ہے راست خان کا راست خان کے لیے ایم ایس دھونی نے کہا کہ میں بھارت سرکار سے بہت جلد بات کروں گا راست خان کے لیے کہ راست خان کو بہت جلدی ہی بھارت کا بیجہ دلائے جائے اور راست خان کو انڈیا لائے جائے اس کے بعد میں آگرہ کروں گا بیسی سائی سے اور آنے والے سمیمے میں بیسی سائی سے گوہار لگانے والا ہوں راست خان کے لیے اور میں آگرہ کروں گا بیسی سائی سے بھی کہ راست خان کو بھارت کے اور سے کھلائے جائے کیونکہ راست کھان دنیا کے نمبریں گیندواز بن سکتے ہیں اور ایسے گیندوازوں کی بھارت کو بہت زیادہ جرورت بھی ہے ویسے بھارت میں بھی گیندوازوں کی کبھی نہیں ہے بھارت میں ایک سے بڑھ کرے گیندواز ہیں چاہے وہ بمراہ ہو عیسان سرما کیوں نہ ہو یا پھر محمد سمی ہو یا پھر یجمندر چہر راحل چہر دیپک چہر یعنی کہ کھلاریوں کی بھرمار ہے بھارتی ٹیم میں مگر راست کھان کو انڈیا کی ٹیم میں سامل کرنا چاہتی ہے ایم ایس دھونی دوستو ایم ایس دھونی کے اس بیچار پر آپ کیا سوچتے ہو نیچے کمنٹ باکس میں بتانا بلک کو نہ بھولیں فیلال اس ویڈیو میں ترین تھا تب تک کے لئے اپنے خیال رکھیں دیکھتے رہیے یو ٹی بی نوز ٹو